بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ لکنوی سٹائل دم کے گوشت کی ریسپی شیئر کریں گے تو بننے میں یہ ریسپی جہاں بہت ہی آسان ہوتی ہے وہیں کھانے میں یہ اتنی لذیذ خوشبودار اور دیکھنے میں اتنی ٹیمٹیک ہوتی ہے کہ کھانے والے اور دیکھنے والے بولیں گے کہ اسے کسے ایکسپارٹ ہاتھوں نے تیار کیا ہے تو کوئی بھی اسے بہت ہی آسانی سے بنا سکتا ہے اور کھانے والے تو بس اگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے اتنی لذیذ یہ گوشت کی ریسپی ہے تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں اسے کیسے بنانا ہے ویڈیو پسند آئے آپ کے لئے یوسفل ہے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں چینل پہ پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ریسپیس کے اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے تو دم کا گوشت بنانے کے لئے سب سے پہلے اس کا ایک سپیشل مسالہ تیار کریں گے اس کے لئے ہم کچھ ثابت مسالوں کو ہلکا سا روشٹ کر لیں گے یہاں پہ لو ہیٹ پہ ہم نے ایک پین رکھ دیا ہے یہاں پہ ہم نے لیا ہے چھوٹا سا زائفل کا پیس دو ہری لائچی کے برابر چھے سے ساتھ لونگ ہے تین بڑی لائچی ہے بیز دانے کالی مرچوں کے ہیں اور دس سے گیارہ ہری لائچی ہے تھوڑی سی جاویتری کا پیس ہے اور دو انچ ایک کا ایک دال چینی کا پیس ہے ان مسالوں کو ہم نے سب سے پہلے ہلکا سا روشٹ کر لینا ہے قریب آدھے سے ایک منٹ کیلئے الائچی وغیرہ تھوڑی چی پھول گئی ہیں اب اس میں ہم نے ون ٹی سپون ایٹ کرنا ہے سیاہ زیرا ایک ساتھ سارے مسالے اگر روشٹ کریں گے تو یہ بارک سیٹس ہوتی ہیں وہ جلدی سے روشٹ ہو جاتی ہیں موٹے مسالے کچھے ہی رہ جاتے ہیں اس لیے سب سے پہلے ان موٹے مسالوں کو ہلکا سا روشٹ کرنا ہے اس کے بعد بارک سیٹس ڈالنا ہے اب ہم نے ون ٹی سپون زیرا ایٹ کر دیا سفید والا اور اب تین ٹیبل سپون کے قریب اس میں ہم نے سابو دھنیا ایٹ کرنا ہے اور لگتر چلاتے ہوئے ان کی اچھی سی خوشبو فلیور آنے تک انہیں ہلکا سا روشٹ کر لینا ہے تقریباً تیس سے چالیس سیکنڈ کے لیے تو بس ہلکے سے مسالوں میں اچھی سی خوشبو آنے لگے جب ہیٹ کو بند کر دینا ہے ایک پلیٹ میں سپیٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ چار بائی چار انچ کا ایک سکھے ناریل کا ٹکڑا جسے ہم نے پتلی سلائس میں کٹ کے اب انہیں بھی ہلکا سا روشٹ کر لینا ہے ان کے بھی روشٹ کرنے کی ٹائیونگ تھوڑی الگ ہوتی ہے اس لیے ہم نے انہیں الگ سے روشٹ کرنا ہے ہلکی سی خوشبو آنے لگے ہلکے ہلکے سے مارکا جائیں تب تک ہم نے انہیں روشٹ کرنا ہے اور ان روشٹ کیے ہوئے ناریل کو اب ایک الگ پلیٹ میں سپیٹ کر کے رکھ لینا ہے اور اب اسی گرم پین میں ہیٹ بند کر کے اس میں ہم نے دو ٹیبل اسپون خسکس ڈال کے اس طرح سے فیل آکے چھوڑ دینا تاکہ یہ بھی ہلکی سی روشٹ ہو جائیں تھوڑی دیرے بعد انہیں الگ کر لینا ہے یہ بھی ہلکی سی روشٹ ہو گئیں ان کو بلکل ہلکا سے روشٹ کرنا ہوتا ہے تھوڑا سا بھی ایکسٹرہ روشٹ ہو جائیں تو ان کا ذائقہ بدل جاتا ہے تو کیارفولی مسائلوں کو بتائے گئے طریقے سے ہی روشٹ کیجئے گا تھوڑا بھی اوور روشٹ ہو جائیں تو مسائلوں کا ذائقہ بدل سکتا ہے پھر ریسپی آپ کی اتنی اچھی پرفیٹ نہیں بنے گی اور اب ان سارے روشٹڈ مسائلوں کو ایک ٹیبل اسپون کچھی سونف کے ساتھ فائن پاورڈر بنا لینا ہے تیار پاورڈر میں اب اس میں ناریل ایٹ کریں گے پہلے ناریل نہیں ایٹ کرنا ہے ورنہ اس کے آئل کے ساتھ مسائلیں فائن پاورڈر نہیں بنیں گے تو اب جب یہ مسائلیں باریک ہو گئے ہیں تب اس میں ناریل ڈال کے بھی ان کو بھی پیس لینا ہے سکھائی اور آگے یہاں پہ ایک بھاری تلے کا ہم نے کوئی بھی برطن لینا ہے جس میں ہم نے اس ریسپی کو تیار کرنا ہے ڈیر کلو ہم نے یہاں پہ گوش لیا ہے اچھے سے واش کرنے کے بعد ایک اسٹرن میں ہم نے اسے رکھ دیا تھا تاکہ اس کا پورا ایکسس وٹر جو ہے نکل جائے گوش کی بوٹیاں تھوڑی ہٹی والی ہونی چاہیے اور تھوڑی چھوٹے سائز کی کٹی ہونی چاہیے دو دو تین تین انچ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے یعنی بہت زیادہ بڑے بڑے پیس نہیں ہونے چاہیے چھوٹے سائز کی گولڈ ٹائپ کی بوٹیاں آپ کی اس کی ہونی چاہیے اب اس کے بعد اس میں ہم نے نمک ایٹ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے ڈیر ٹیبل اسپن نمک ایٹ کیا یہ سیندھا نمک ہے یہ تھوڑا ایکسٹر لگتا ہے یعنی ہلکا یہ فیکہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ سی سالٹ ایٹ کر رہا ہے تو سمجھ کے اپنے زیکے کے حساب سے ایٹ کیجے گا ایک ٹیبل اسپن بھر کے ہم نے ریڈ چلی پاورڈر ایٹ کر دیا ہاف ٹی اسپن اس میں ہلدی پاورڈر ایٹ کر دیا ہاف ٹیبل اسپن کشمیری ریڈ چلی پاورڈر اچھے سے کلر کے لیے ایٹ کر دیا اور جو ہم نے مصالہ اس کا تیار کیا تھا پیس کے گرائنڈ کر کے رکھا تھا وہ پورا ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے چار ٹیبل اسپن ہم نے اس میں ادھر کلیسن کا پیسٹ ایٹ کرنا ہے اور پانس سے چھے میڈیم سائز کی پیاس کو ہم نے گولڈن براؤن کر لیا تھا اسے ہلکا سا کرش کر کے یہ پوری پیاس کو ہم نے ڈال دیا اور ایک کپ کے قریب یعنی 200 ایمل ہم نے اس میں دہی ایٹ کر دیا اور ایک کپ اور کوارٹر کپ یعنی کی قریب 300 ایمل ہم نے اس میں کوپنگ آئیل ایٹ کر دیا یہ وہی آئیل ہے جس پر ہم نے پیاس کو فرائی کیا تھا اور ایک ٹیبل اسپن ہم نے کیوڑا وارٹر اور ٹو ٹیبل اسپن گوشٹ پر لگ جائیں اس کے بعد اسے کور کر کے ہم نے رکھ دینا ہے میرے نیٹ کرنے کے لیے تقریباً چار سے چھ گھنٹے کے لیے آپ اور نائٹ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ تقریباً پانچ گھنٹے ہو چکے ہیں اسے رکھے ہوئے اب اسے ہم لو ہیٹ پر رکھ دیں گے گیس پر جب تک یہ اچھے سے پکنے نہ لگے اور اچھی طرح سے پانی نہ چھوڑ دے تو یہاں پہ دیکھئے اچھی طرح سے گوشٹ نے پانی چھوڑ دیا ہے اور اچھی طرح سے یہ پکنے بھی لگا ہے اسے ایک بار اچھی طرح سے چلا دیں گے اور اب اسے ہم دم پہ رکھ کے پکائیں گے تو اس میں جو پانی چھوٹا ہے یہ انف ہے اس کے لیے کافی ہے اگر آپ کا گوشٹ کم پانی چھوڑتا ہے یا آپ کا گوشٹ دیر سے گلنے والا ہے تو اس میں آپ تھوڑا پانی یا دودھ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس میں جتنا پانی چھوٹا ہے اس کے لیے یہ کافی ہوگا تو اب المنیم فائل سے ہم اسے اچھی طرح سے کور کر دیں گے اچھی طرح سے چاہو طرف سے سیل کر دیں گے اوپر اچھے سے لیڈ لگا دیں گے اس ٹیم بلکل بھی نکلی نہیں چاہیے آپ ڈھککن کو آٹے کے ساتھ بھی سیل کر سکتے ہیں کیونکہ اسے اب بلکل دم پہ سلو ہیٹ پہ پکنا ہے کیونکہ یہ دم پکت یعنی کی دم کا گوشت ہے تو اچھی طرح سے سیل کرنے کے بعد ہم نیچے اس کے ایک توا رکھ دیں گے اور ہیٹ کو لوٹو میڈیم رکھیں گے تو چالیس سے پتالیس منٹ اسے اس طرح سے یوں ہی رکھ دیں گے اور اسے بلکل بھی چلا نہیں ہے کھولنا بھی نہیں اس لئے یہ دھیان رکھیں نیچے توا لگائیے گا وانا نیچے سے گوشت لگ بھی سکتا ہے تو یہاں پہ تقریباً 45 منٹ ہو چکے ہیں اور ہم نے لوٹو میڈیم ہیٹ پہ اسے توا پر ہی رکھ کے دم پہ پکایا ہے اور ابھی بھی دیکھیں اس میں ہلکا پانی ہے لیکن یہ پوری طرح سے پک چکا ہے مسالہ ہلکا بھونا بھونا سا ہو گیا ہے اور ہم آپ کو گوشت توڑکی بھی دکھاتے ہیں دیکھیں اس کا گوشت بھی اچھے سے سوفٹ ہو چکا ہے تقریباً 90% گوشت گل چکا ہے تو اب اس کو ہم نے ہائی ٹو میڈیم ہیٹ پہ اچھے سے بھون لینا ہے اچھا سا پانی خوشک ہو جانے تک پانی جب اچھی طرح بھونے ہم نے اس میں میٹھے اترکی ایڈ کر دینا ہے اچھی طرح سے ملا دیں گے چمس سے اور اب اس کو پان سے سات منٹ پکا لیں گے میڈیم ہیٹ پر تھوڑا بھونے سائٹ پہ ہی اس کی گریوی ہوتی ہے اور زیادہ پتلی نہیں بنا جائتی ہے لیکن اپنے چوائس کے ساپ سے آپ تھوڑا کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ پتلی نہیں رکھی گا ورنہ ریسیپی کا مزہ نہیں آیا کھانے میں تو میڈیم ہیٹ اور ریزلٹ ایسا کی کھانے والے بس انگلیاں چاٹنے پر مجبور ہو جائیں کھانے والے تو یہاں تک کہیں گے کہ یہ سیسپی کو کسی باورچی نے تیار کیا ہے تو ضرور بنائیے گا اور اپنی پسند کی روٹی نان کے ساتھ اسے گرم گرم انجوائی کیجئے گا اپنے بہمانوں کے سامنے سرو کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک بھی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے جو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں فیملی اور فرنڈ میں آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں چینل پہ پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ریسیپیس کی اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے تو اپنا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ